موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عدل آباد کے منلیس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب نظیر صاحب منلیس اتحاد المسلمین کے تمام موزز عراقی نے بل دیا عدل آباد کے منلیس اتحاد المسلمین کے سینئر رکون و خائد سراج خادری صاحب نرمل کے منلیس کے صدر عظیم بن یحییٰ صاحب کریم نگر سے آئے ہوئے منلیس اتحاد المسلمین کے صدر جناب احمد صاحب عدل آباد کے منلیس اتحاد المسلمین کے تمام صدر محترم دین و راکین موزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میرے غیور نوجوان ساتھیوں حضر آباد کے منلیس اتحاد المسلمین نام پر لی جناب جعفر حسین میراج صاحب عزیزان ملت منلیس اتحاد المسلمین کی عدل آباد میں رکنیت سازی کی گئی ممبرشپ کی گئی اور اس کے بعد منلیس اتحاد المسلمین کی نئی تنظیم کو باڈی کو تشکیل دیا گیا ہے میں اپنی جانب سے منلیس اتحاد المسلمین کے نو منتخب شدہ صدر کو جنرل سیکیٹری کو جائنٹ سیکیٹری کو اور منلیس کے باڈی کے تمام عراقین کو مبارک بات دیتا ہوں اور میری طرف سے نیک تمناوں کا اظہار بھی کرتا ہوں اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں بھائے بڑھ جائیے آپ بڑھ جائیے اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ عدل آباد کے صدر جناب نظیر صاحب کی آپ کو تائید کی ضرورت ہے ان کو آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے برگ بزرگوں کی سرپرستی بھی ان کو حاصل ہوگی اگر آپ تمام لوگ متحدہ طور پر مندلس کے اس نئے صدر عدل آباد اور ان کے ساتھیوں کو اپنی دعاوں سے اپنی محبتوں سے نوازیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ و تعالیٰ ہم عدل آباد میں ایک نئی سیاسی تاریخ کو لکھیں گے اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو لوگ بیٹھنے کے لیے بول رہے ہیں مت بولیے میں آپ کو دکھ رہا ہوں میں آپ کو دکھ رہا ہوں میڈیا کو اپنا کام کرنے دیجئے آپ لوگ بیٹھ اور ہمارے جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں جو میڈیا کے نہیں آپ بیٹھ جائیے یا سامنے آ جائیے سامنے آ کے بیٹھو آئیے وہاں سے ہٹ جاؤ سامنے آ کے بیٹھو آ جاؤ آپ ہٹ جاؤ بیٹھے 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 اب آپ نہیں بولیں گے کسی کو کسی کو کچھ بات بولو خاموچ سنو میرے عزیز دوستو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اتمنان سے میری بات کو سنیے جو میں آپ سے کہنے آیا ہوں ہر جگہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لیں گے تو بہتر ہوگا اس میں آپ کا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا اور جو عوام اپنی تکالیف کو اٹھا کر یہاں پر آئی ہے مندلس کے جلسے کو سننے کے لیے ان کی خواہش کو بھی ہم پورا کر سکیں گے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اگر آپ بولیں گے تو میں نہیں بولوں گا یا تو آپ بولیں گے یا میں بولوں گا بس سنیے پھر آپ عزیز آنے ملد میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جناب نظیر صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کریے اور مندلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے اور رہے گی انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو چاہے تیلنگانا کی سیاست ہو یا ہمارے وطن عزیز کی سیاست ہو میں ہمیشہ اس بات کو کہہ رہا ہوں اور آج بھی دہر آ رہا ہوں اور میں کھل کر بولتا ہوں بغیر الفاظ کو چابے اسی لیے مجھ پر الزامات بھی لگتے ہیں مگر سچائی یہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو سچائے سچائی یہی ہے کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں جس سمودائے کا جس برادری کا جس کاس کا ان کا لیڈر ہوگا انہی کی آواز کو سنا جاتا ہے آج عدیل آباد میں سیاسی طور پر ہمارے منرکہ پو بھائیوں کا سیاسی غلبہ ہے کیوں ہے کیونکہ ان کے پاس ایک سیاسی طاقت ہے آج تلنگانہ میں بی جے پی اگر خواب دیکھ رہی ہے تو اس لیے دیکھ رہی ہے کہ دیکھ رہی ہے کہ منرکہ پو کا ایک بہت بڑا طبخہ مدیراج ہمارے بھائیوں کا ایک بہت بڑا طبخہ ان کے خریب ہوتا جا رہا ہے تی آر ایس اگر اپنے آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہے تو اس لیے دیکھ رہی ہے کہ تی آر ایس کے پاس وہ سمجھتی ہے کہ یادو گوڑ اور دوسرے او بی سی بھائیوں کا ہوت ان کے پاس ہے بی جے پی ہمارے آدی واسی بھائیوں میں دیکھتی ہے کہ جو بنجارہ کمیونٹی کے نوجوان ہیں ان کے خریب ہو رہے میں آپ سے اپیل یہ کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنی سیاسی اہمیت کو بڑھائیے اپنی سیاسی طاقت کو بڑھائیے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ لوگ سیاسی طور پر مندلس اتحاد المسلمین کے پرچم چلے متحد ہو جائیں گے آج آپ کو شکایت ہے کہ عادل آباد میں جہاں سے ہمارے وارڈے وہاں پر کام نہیں ہوتے ہیں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ میری ان باتوں پر غور سے توجہ کے ساتھ اس پر غور کریے بی جے پی الزامات لگاتی ہے نام نیہاں سیکلر پارٹی مجھ پر الزام لگاتی ہے جو اپنے آپ کو سیکلر پارٹی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ چیخہ مارنے آئے تو میں بڑھ جاؤں گا آپ چیخہ مارنے نہیں آئے سننی آئے یہاں سے آپ کچھ ایک فکر لے کر جائیں گے امید شاہ جب کبھی بھی تیرنگانہ کو آتے تو ان کا پیٹ میں درد ہوتا جب تک وہ یہ نہیں بول دیتے کہ اویسی کے ہاتھ میں سٹیرنگ ہے سنیے سنیے آپ نوجوان ہیں مستقبل آپ کا ہے اگر تم چیخ اور پکار میں اپنے جذبات کو بہا دو گے تو پھر مستقبل کیا ہوگا تمہاری چیخوں سے مستقبل نہیں بدلے گا تمہارے اس طرح کے نعروں سے تمہارا مستقبل اچھا نہیں ہوگا تمہارا مستقبل اس وقت اچھا ہوگا جب تم متحدہ طور پر عادل آباد اور تیرنگانہ میں مندلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرو گے آپ دیکھتے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم اچھا آتے ہیں یہ بی جے پی کا صدر کچھ نہیں بولتے بس صرف اویسی کا نام لیتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ تیرنگانہ میں بی جے پی کا صدر یہ بولا کہ اویسی کلالو آنندم کوسمہ کٹا سیکریٹیریٹ ماں نے نیا سیکریٹیریٹ اویسی کی خوشی کے لیے بنایا گیا ہے ارے انہیں کیسا آدمی ہے کان میں پھول اس کے ہے کیا ہے آنے بغیر ہمارا نام لیے انہوں اپنے آپ کو مرد نہیں کہلا سکتے کیا اور یہ بولتی ہے امید شاہ کہ سٹیرنگ اویسی کے ہاتھ میں ہے سیکریٹیریٹ کے تعلق سے بولے گئے کہ گمت بنایا گیا سیکریٹیریٹ میں تو اویسی کے بولنے پر بنایا گیا ارے وہ سیکریٹیریٹ کا ڈیزائن ایک مندر کی بنیاد پر بنایا گیا ہے گجرات کی ایک ہنمان مندر سے انسپریشن لیا گیا ہے اس ڈیزائن سے انسپائر ہو کر اس سے دیکھ کر وہ سیکریٹیریٹ کا ڈیزائن بنایا گیا مگر بی جے پی والے بولنا شروع کر دیئے ہوئیسی اب گاڑی کا سٹیرنگ ہماری ہاتھ میں ہے تو اب آپ سنو کیا کیا سیکریٹیریٹ اویسی کی خوشی کے لیے بنایا گیا بولتے ہیں نا تو سیکریٹیریٹ اگر میری خوشی کے لیے بنایا گیا تو میری خوشی تو مسجد میں سیکریٹیریٹ کے دو دو مسجدوں کو غیر قانونی طور پر حکومت نے شہید کیا وہ مسجد اب تک نہیں بنی تو میری خوشی کہاں پوری ہوئی تمہاری خوشی پوری ہو گئی تین تین مندروں کے ڈیزائن سے انسپائر ہو کر سیکریٹیریٹ بنا دیئے تیلنگانہ کی حکومت اور گالی ہم کو دی جا رہی ہے پہلے تو میری مسجد بننا چاہیے تھا سیکریٹیریٹ میں جو درج وفق ہے مگر اس کو نہیں بنایا گیا مگر بی جے پی کا الزام کے اوے سی کی خوشی کے لیے اوے سی کلالو آنندم کو سمہ کورٹا سیکریٹیریٹ اور پھر آپ دیکھو اور ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں چیف فنسٹر اعلان کیے تھے کہ اسلامیک سینٹر گچی بولی میں بنایا جائے گا اب تک اسلامیک سینٹر نہیں بنا مگر سٹیرنگ میرے ہاتھ میں ہے اب آپ سنو اب آپ یہ سنو کہ اب آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں یہ بات سنو آپ اسلامیک سینٹر نہیں بنا مگر برہمن صدن اکتیس جولائی کو برہمن صدن اکتیس جولائی کو چیف فنسٹر افتتا کرنے جا رہے گوپن پلی میں اکتیس مائی کو برہمن صدن بنے گا اور اغبار کی نیوز پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اغبار کی نیوز یہ ہے انگریزی میں پڑھتا ہوں بعد میں ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ بی جے پی والے بولیں گے انہیں انگلیش نہیں بول سکتا اب آپ سنیے پریس فرم پاپولر شرائنز اور ہیڈز اف ڈیفرنٹ پیتامز انکلوڈنگ کانچی کاماکوٹی دواداشا جوتیرلنگا ٹیمپولز اور پرامیننٹ ٹیمپولز فرم ٹیمیل ناڈو اے پی این کرنا تکہ ہے پین انوائٹڈ یعنی جتنے ہمارے ہندو بھائیوں کے بڑے بڑے مٹ کے پجاری ہیں پیتامز ہیں کانچی کاماکوٹی ہیں ٹیمناڈو آندرہ پردیس کرنا تکہ کے ان کو یہ برہمن سدنج 31 جولائی کو افتتہ ہو رہا ان کو بلایا جا رہا ہے سٹیرنگ میرے ہاتھ میں ہے اور ان لوگوں کو اسپیشل پوجہ ہوگی ہومم ہوگا صدرشنہ ہومم ہوگا چاندی ہومم ہوگا تیس مائی سے شروع ہوگا اور چیف فنسٹر صاحب پرنا ہوتی صبح ساڑھے دس وجہ 31 مائی کو ادا کریں گے سٹیرنگ میرے ہاتھ میں اچھا باب یہ بولو کہ اس میں برہمن صدن میں جو برہمن بچے ہوں گے عالی تعلیم کے لئے ان کو رہنے کا انتظام سپیشل کوچنگ ان کو دی جائے گی ایک امتحانوں کے لئے اب آپ بتاؤ کہ یہ بی جے پی اور یہ تمام لوگ بولتے کانگریز بھی بولتی وہ اسی سے پوچھو اب آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اچھا اور ایک بات تیلنگانہ کی حکومت اب تک دو ہزار پانچ سو کارڈ روپیے مندروں کی دے گبال کے لئے اور وہاں کے پوجاریوں کے لئے خرج کری ہے دو ہزار پانچ سو کارڈ روپیے اور اخلیتوں کا بجٹ کتنا ہے اس سال کا باویس سو کارڈ روپیے جس میں مسلمان کرسٹین سک عیسائی اور جین بھائی باویس سو کارڈ اور دھائی ہزار کارڈ روپیے مندروں کے لئے تیلنگانہ کی حکومت نے خرچہ کیا اب فیبراری میں چیف منسٹر نے اس بات کا اعلان کیا کہ ایک ہزار کارڈ روپیے ہنمان کامپلیکس جو کوڑا گٹو جگتیال ڈسٹرک میں اس کو دیے جائیں گے دو ہزار اکیس کے بجٹ میں چیف منسٹر نے کہا کہ سات سو بیس کارڈ روپیے مندروں کے لئے اور ارچکاس کے فلائے بہبود کے لئے خرچ کیا جائیں گے ریاستی حکومت نے چار کارڈ پیے ونکٹیشورہ سوامی ٹیمپل دباغہ کے لئے خرچ کیے کئی ایریگیشن پراجیکس کا نام ہندو بھگوانوں کے نام پر رکھا گیا ہم کو اتراز نہیں ہے یہ خود فینانس منسٹر حریش راؤ نے کہا پھر اس مہینے میں چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ پچیس کارڈ روپیے حکومت دے گی ہرے کرشنا ٹاور کے لئے جو ہیدر آباد میں نارسنگی میں بنایا جائے گا فیوری دو ہزار اکیس میں ایساملی میں حکومت نے سی ایم نے کہا کہ پوجاریوں کے پوجا کے لئے ان کو پیسے دیئے گے ہیں تیلنگانہ کے تین ہزار چھس سو پینسٹھ مندروں کے لئے ایک کارڈ روپیے بدرادری مندر کے لئے دیئے گے رام نوامی کے لئے ویملو آڑا مندر کے لئے ساٹھ کارڈ کونڈا گٹو مندر کے لئے سو کارڈ باسارا مندر کے لئے پچاس کارڈ دھرما پوری مندر کے لئے پچاس کارڈ بھرکور مندر کے لئے تیرہ کارڈ کومرہ والی مندر کے لئے گیارہ کارڈ دباک مندر کے لئے تین کارڈ سدھی پیڑ کی شیوہ مندر کے لئے دو کارڈ پچاس لاکھ گنگا پورا مندر کے لئے تیس لاکھ گوڈم شتنارین مندر کے لئے اور ریاستی حکومت نے ون ففٹی سکس کارڈ سپیشل ڈیولپمنٹ فنڈ فور ڈیولپنگ ٹیمپلز ادر دین میجر ٹیمپل اکر آج سٹیٹ اور ٹیمپل ورک فنڈ میں ایک ہزار آٹھ سو نووٹ کارڈ اوپی خرچہ کیے گئے اور وہاں پر اب آپ بتائیے کہ ہر سال یہ یہ خرچہ اور ریاستی حکومت کا ہے اس کے باوجود بھی آپ بولتے امیچہ ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا جب تک امیچہ نہیں بولتے ہو اسی کے ہاتھ میں سٹیرنگ ہے امیچہ آپ بولو اگر سٹیرنگ میرے ہاتھ میں ہے تو آپ کو یہ ہونا نہیں ہونا بولو بی جی پی والو تیرنگانہ کے ہمت ہے تو میرے کو اعتراض نہیں ہے کہ ریاستی حکومت نے اٹھارہ سو کارڈ اوپیے دیئے ایک یادادری مندر کے لیے حکومت نے بارہ سو کارڈ اوپیے خرچہ کیے مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں ہے مگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو مندل اس پر الزام لگاتے ہیں بتاؤ اس کے اور اس کے بارے میں کیا جواب ہے تمہارا اچھا اور حیرت کی بات نہیں ہے بلکہ اب آپ یہ بھی سن لو کیونکہ کانگریس کے لوگ بولیں گے ہمارا نام نہیں لیے کانگریس کے انہیں کے جو صدر نئے صدر بنے جو تھوڑی دیر چلے بعد میں تھک کے بیٹھ گئے انہوں ریاستی تلنگانہ کے کانگریس کے صدر نے کہا کہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو وہ پورے تلنگانہ میں سو رام مندر بنائیں گے ہر ایک اسمبلی کانسٹنسی میں اور دس کارڈ اوپیے دیں گے بھئی آپ یہ کیوں کہتے بی جے پی والے کہ مسلمانوں کی خوش آمد کی جا رہی ہے کیوں کہتے ہیں لوگ کہ مسلمانوں کا چشتی کرن کیا جا رہا ہے تلنگانہ کے مسلمان کو اعتراض نہیں ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جواب دے رہے ہیں تو دو سب کو دو کہ ہم پکار رہے تھے رو رہے تھے کیوں دے رہے کیوں دے رہے اب بولو بی جے پی والو یادادری کی مندر چیف منسٹر نے بنائیں بارہ سو کارڈ اس پہ اس پہ خرچہ کیے حضر حیدر آباد میں ہرے رامہ کے ہرے کرشنہ کا ٹاور آئے گا پینٹالیس کارڈ چیف منسٹر نے اعلان کیا برامن صدن بن گیا میرا اسلامیک سینٹر نہیں بنا سیکرٹیرٹ میری خوشی کے لیے بنایا گیا میری مسجد کو شہید کر کے سیکرٹیرٹ بنایا گیا مسجد نہیں بنی جگتیال میں ایک ایسائی نے بس کے اندر ایک خاتون کی بحث ہو گئی دوسری خاتون کے ساتھ تو دوسری خاتون نے کیونکہ وہ ایسائی کی بیوی تھی فون کر کے اپنے شوہر کو بول دیا شوہر کو تکلیف آیا روڈ پر روک کر اس برخہ پوش خاتون سے بحث کیا اس کو تماشا مار دیا اس پر کیوں نہیں بولتے بولنا چاہیے نا کون گئے جعفر حسین میراج گئے اور حد تو یہ ہو گئی کہ اس بچی پر کیس بک کر دیئے یہ کون سا انصاف ہے یہ ہی تو ہم بولنا چاہ رہے ہیں کہ بی جے پی بولتے رہتی ہیں اوے سی یہ اوے سی یہ ارے تم اوے سی کا نام لے کے اپنا پیٹ بھرنا چاہتے تو بھر لو مجھے کوئی مطلب نہیں ہے اگر اوے سی کا نام لینے سے تم کو لگتا ہے کہ تم نے گلوکوز تم کو مل گیا تو لو کانگریس والے بولتے ہیں کہ اگر ان کو ستہ ملے گی تم اتنا بنائیں گے ارے بناو کون روک رہا تم کو مگر یہ بولنا اوے سی ہر چیز میں اوے سی ہر چیز میں منجلس امید شاہ کیوں نام لیتے ہیں منجلس کا اوے سی کا آپ کو معلوم سنو بتاتا ہوں میں آپ کو کیونکہ امید شاہ جانتے ہیں امید شاہ جانتے ہیں کہ صددین اوے سی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہے اس لئے اوے سی کا نام لیتے ہیں ہم امید شاہ جانتے ہیں کہ وہ کملی والے کے غلاموں کا غلام ہے جو ظالموں سے کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا ان سے پنجازمائی کرے گا اس لئے نام لیتے ہیں امید شاہ منجلس کا نام اس لئے لیتے ہیں کہ امید شاہ جانتے ہیں کہ پیسچ سال سے منلس اقتحاد المسلمین اس سرزمین پر اپنا کام کر رہی ہیں امید شاہ جانتے ہیں موڈی جانتے ہیں رسس والے جانتے ہیں کہ اس جماعت نے نہرو سے لے کر موڈی تک پرائے منسٹر وزیر آزم کو دیکھا مگر کسی نے منلس اقتحاد المسلمین کو کمزور کرنے کی طاقت نہیں تھی یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے اسی لئے امید شاہ اسی لئے امید شاہ جب تیلنگانہ کو آتے تو منلس کا نام لیتے ہیں امید شاہ جانتے ہیں کہ منلس جو بولتی ہے وہ کرتی ہے اسی لئے منلس کا نام لیتے ہیں امید شاہ جانتے ہیں کہ جب تک منلس تیلنگانہ میں طاقتور رہے گی سیکرٹر ایک پر بی جے پی کا پرچم نہیں دے رہا سکتا اسی لئے ہمارا نام منلس کا نام لیا جاتا ہے منلس اویسی کا نام امید شاہ اس لئے لیتے ہیں کیونکہ وہ ماب لنچنگ نہیں کر سکتے تیلنگانہ میں گائے کے نام پر جب تک منلس طاقتور رہے گی یہاں پر اسی لئے منلس اتحاد المسلمین کا نام لیتے ہیں اور یہ بی جے پی کے لوگ جو جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوا جو امید شاہ کی چپل اٹھا کر پھرتے ہیں یہ بھی اب بولنا شروع کر دیئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ بات آپ کو بتانا ضروری تھا اب اگر کل کوئی بی جے پی والا یا کوئی اپنے آپ کو سیکولر رہنے والا بولے گا ہے مسلمانوں کو بہت ہو رہا کیا ہو رہا ارے بہت بول کونسا کام ہو رہا بولو نہیں بہت کر رہے مسلمانوں کو ارے مسلمانوں کو کر رہے تو کیا تمہارے باپ کا خزانہ ہے سرکار کا خزانہ ہے کیا آپ کے ماما کا خزانے سے دے رہے ہم کل آکے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے نہیں کر رہے ارے کر رہے کرنا پڑھیں گا ہماری اوٹ سے تم مکہ منتری بنے ہمارے اوٹ سے تمہیں ملے بنے ہم درتے رہے بی جے پی سے بی جے پی ٹارگیٹ کس کو کرتی ہوئے ایسی کو کرتی آپ کو کرتی کس کے گھر پر حملہ کیا جاتا ہے کس کو نشانہ بنایا جاتا ہے ارے آپ تو آرام سے اپنی ٹائن ٹائن کی گاڑی میں پھر لیتے ہیں جو روڈ پر کھڑے ہو کر سنگ پریوار سے پنجا آزمائی کر رہا اس کا نام مسلمان ہے جو ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کر آرے سیس پر یا ٹوٹر پر لکھتے ہیں وہ کیا ہے ارے زمین پر آ کر بھارت کو بچانے کا کام سیکلرزم کو بچانے کا کام اس کی گنگا جمنی تیجیب کو بچانے کا کام اس کے کمپوزٹ کلچر کو بچانے کا کام تیلنگانہ میں کون کر رہا ہے بتاؤ یہ لوگ الزام لگاتے ہو وہ اسی اوٹ کاٹتا ہے اچھا یہ بتاؤ آدیل آباد کی ایم پی سویک میں لڑا میں لڑا میں لڑا آپ اوٹ دیئے بی جے پی کو کتے لوگ نہیں دی ہاتھ اٹھاؤ اب ہاتھ نیچے رکھ لو سنا ڈھے رو آپ سنو پھر آپ پھر بول رہے ہیں یا آکے بولتے نیزانباد ایم پی سویک مندلس لڑی لڑی کریم نگر ایم پی کی سویک مندلس لڑی سکندر آباد کی ایم پی سویک مندلس لڑی پھر کیسے جیتی کیسے جیتی کون جیتا ہے ارے تم لوگاں جیتا ہے ہم نہیں جیتا ہے میں نہیں لڑا تو بی جے پی جیت گئی اب جلسہ کر رہا ہوں تو سب کے پیٹ میں درد ہو رہا آپ کیا کرتے ہیں سمبلی میں انہوں یہاں پہ یہ اچانک جلسہ کیوں ہو آدیل آباد میں اب فکر لگیوی ہے نظامباد میں کیا کرنے والے ہیں اگر ٹھیک جکنی زبان میں بولوں تو علام بول رہے اب کیا کرتے کی اب کریم نگر میں کیا ہوتا کی سکندر آباد میں انہوں کس کی ہوا اتارتے کی اب آپ بتاؤ ہم نہیں لڑے تو انہوں جیت رہے اور الزام پس پہ لگا رہے نہیں او ایسی او ایسی آیا او ایسی ہے کرا ارے بھائی تم سنو ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے میں آپ لوگوں سے مشورہ کرنے آیا ہوں میں آپ لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں میں منجلس کے ذمہ داروں سے بات کروں گا اور اس کے بعد میں تیہ کروں گا کہ آنے والے اسمبلی انتقابات میں منجلس کی ترس اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑے گی انشاءاللہ ہوتا اللہ مگر مگر یہ بولنا نہیں او ایسی امیچہ دسالی کارپنو سدرتے بیچین رہتے بولنا او ایسی کے بارے میں بولنا نے تو دھرد ہوں گا میرے کو آپ بتاؤ اتنے اتنے باتیں رکھاؤ اتنے مندریں بنائی گئیں ہم کو اتراز نہیں ہے سیکیٹیر ایڈ کا اناغریشن ہوا سیکیٹیر ایڈ کا اناغریشن ہوا میں نے ویلکم کیا مگر میں یہی بولا کہ مسجد بھی بنا دو مگر یہ بی جے پی والے بور اس پہ گممت ہے ارے بھائی ذرا آگ کا علاج کرا لے دماغ کا نہیں کرا سکتا تو وہ گممت نہیں ہے وہ تیلنگانہ کے دو مندر گجرات کی ایک مندر کو دیکھ کے آرکیٹیک نے ڈیزائن بنایا میر سے پوچھ کے نہیں بنایا انہیں میر سے پوچھ کے نہیں بنایا انہیں اگر میر سے پوچھ کے بناتا تو میں اور خوبصورت بناتا تھا میں تاج محل کی طرح بناتا تھا چار منار کی طرح بناتا تھا مگر نہیں پوچھے انہوں بنا لیے بہت اچھا کرے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سٹیرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے اچھا پھر یہ آدیل آباد میں آدیل آباد میں آپ یہ بتاؤ کہ یہاں پر یہ اردو میڈیم کیا گرلز جونئر ووکیشنل کالیج کیوں نہیں بنایا گیا کس کے ہاتھ میں سٹیرنگ ہے پھر آپ یہ بھی بولو سٹیرنگ میری ہاتھ میں ہے تو حجز نہیں بن رہا پانچ سال سے سٹیرنگ میرے ہاتھ میں ہے تو ڈبل بیڈروم چھسسسو اٹھارہ میں سے کالی مسلمانوں کو ایٹی ون ایٹی ون بھی نہیں ملے واپس لے دے تو مہین مگر سٹیرنگ میرے ہاتھ میں ہے سٹیرنگ میرے ہاتھ میں ہے اچھا پھر آپ یہ دیکھو یہاں پر خبرستان کی ساربندی اب تک تعمیری کام شروع نہیں ہوا خرشید نگر میں شادی خانے کی ارازی دو کارڈ روپیے منظور بھی ہو گئے مگر کام نہیں شروع ہوا سٹیرنگ میرے ہاتھ میں ہے یہ فیکٹ بول رہا ہوں آپ کے سامنے مندلیس کے وارڈ نمبر گیارہ رام نگر وارڈ نمبر اکتیس ہمبیٹ کر نگر میں ایک پیسہ نہیں لگاتے ملے صاحب مہربازو لگاتے سٹیرنگ میرے ہاتھ میں عادل آباد میں انڈسٹریز نہیں لگتے اور عادل آباد کے ریمز اسپتال میں بغیر نوٹ بھی جائے نکری نہیں ملتی ایٹینڈر کی نوکری ہونا پچاس آزار روپے رشوت دو ایٹینڈر کی نوکری کے لیے ایک لاکھ دو لاکھ سنڈرے میلے صاحب آپ صرف ہنور کاپوں کو بھی کریں گے یا سب کو کریں گے ہم کو بہتا دو آپ ہمارے وارڈ میں نہیں کرا رہے آپ تو یہ میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر آپ دیکھئے یہاں پر اچھوڑا میں اچھوڑا میں کیا بولے ہاں بول رہاں بول رہاں سب بول تو فکر مت کرو نائنٹین انیس سو نینی آنوے میں نائنٹین نائن میں شادی خانہ تعمیر ہوا مگر اب تک برابر نہیں بنا شادی خانہ وہی کا وہی رہا رکن اسمبلی بوت گاندی نگر میں وہاں پر ظلم ہوا امیلے صاحب خاموش ٹیرنگ میرے ہاتھ میں بڑے جانوروں کی گاڑی زب کر لی جاتی سٹیرنگ میرے ہاتھ میں اچھوڑا اردو میڈیم جنئر کالیج کی سخت ضرورت ہے کالیج نہیں ہونے کی وجہ سے مسلم بچیاں تعلیم ترک کر رہی ہے اب یاد رکھو جو لوگ یہ عدل آباد میں بولتے نے اوپر ہوئے سی ہمارے ساتھ ہے اور بی جے پی وارے سٹیرنگ میرے ہاتھ میں کہیں خدا نہ قاستہ میں سٹیرنگ سے ایکسیڈنٹ نہیں کر دوں میرے کہ اگر میں تیز چلانا شروع کر دیا اپنی گاری کو تو پھر کیا ہوگا بتاؤ تو ہم حکومت سے تلنگانہ کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ عدل آباد ٹاؤن میں شادی خانے کی عراضی جو دی گئی اس پر تعمیر شروع ہونا اور یہ شادی مبارک کے چیکس ایک ایک سال نہیں آتے آتے اب آپ بتاؤ آنے دیر دیر سال ہو رہا اب الیکشن آئے گا اکٹوبر میں یا ڈسمبر میں اس وقت آ کے نہیں بولنا ہوئی سی گارو چپنڈو ہوئی سی گارو ہوئی سی گارو نہیں ہوگا پھر آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی کام کرو آپ یہ جو میں چھ ساتھ کام بتایا ہوں ہمیشہ ہمارے بچوں کو ملتے ہمارے صدر کو ارے نظیر تیرے ساتھ ہے نا ایسا بولنے سے نظیر کا پیٹ بھرتا کیا عدل آباد کے غریب مسلمانوں کا فائدہ ہوتا کیا ارے تمہارے لفاظی کی ضرورت نہیں ہے کام کی ضرورت ہے اور ہم حکومت کے سامنے بلکہ مادل آباد کے کلیکٹر سے کہہ رہا ہوں آپ کا کام ہے کہ انصاف کرو آپ آپ کا کام ہے کہ آپ عدل آباد کے مسلمانوں سے انصاف کرو ان کا جائز ہے کہ ان کو ملنا چاہیے یہ مٹھی کٹی باتوں سے آپ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے عدل آباد میں نظیر صاحب بتا رہے کہ ساتھ ہزار کے خریب مسلم اوٹ ہے عدل آباد آپ بہنے نظیر کیتے ہیں باسٹھ ہزار ہے بول رہے کہ جو بھی ہوں گے مگر اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے اگر الیکشن سے پہلے یہ پورے مسائل حل ہوں گے تو پھر کچھ ہوگا اگر آپ ایسا ہی ٹال مٹول کرتے رہیں گے آپ کے چمچوں کو ہواریوں کو بٹھا کے پھول کار پنا کے فوٹو دالیں گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کوئی ٹوپی والے دھاڑی والے کو ساتھ لے کے یہ سمجھیں گے کہ کچھ ہو جائے گا تو عدل آباد کا بچہ عدل آباد کا بودھا عدل آباد کی ماہیں بولیں گے ایک ہی ٹوپی والا ایک ہی دھاڑی والا جب تک آکے نہیں بولیں گا موٹ نہیں دالیں گے کسی کو جب تک لمبی شیروانی آکے نہیں بولیں گا کچھ نہیں ہوگا یہ عدل آباد کے غریب مسلمانوں کا مطالبہ حکومت سے کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا یہ باپ آ کر اوہ وڈو ڈرارے ڈرارے مت ڈرارا ہم کو کسی کے باپ سے ڈرنے والے نہیں ہم ہم بھی چاہتے بی جے پی آگے نابڑے تیلنگانہ میں دوہزار چودہ میں دوہزار اکٹھارہ میں تیلنگانہ میں بی جے پی کو ہرانے میں منجلس کا بھی رول رہا ہے اس میں منجلس کا بھی رول رہا ہے اس میں اور ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ بی جے پی آگے بڑے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آجل آباد میں کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو مارے واگ میں کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو اس میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے ہم آپ سے اپی آئی ٹی حب بھی بنایا گیا آئی ٹی حب میں اب سنیے اب آپ آئی ٹی حب میں یہاں پر بھی نوکریاں ملنی چاہیے ہمارے بچے بھی کالی فائیڈ ہیں ارے سب کو دو آپ موقع جب سب غریبوں کو موقع ملے گا تو آدیل آباد اونچائی پر جائے گا انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہاں پر دو ہزار سترہ کے ٹی آر ٹی ٹیچر کا بھی محذر ہے کہ ان کے تین سو چالیس پوسٹ کو نے پانچ سو پچاس پوسٹ کو ڈی ریزاف کرنا ہے یہ مسئلہ اسمبلی میں کئی مرتبہ منجلس گراکین اسمبلی نے اٹھایا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی بلوک سوا کی پارلیمنٹ کا افتتہ ہوا ہمارے پدان منتری وہ ایک فوٹو آئی لیٹے ہوئے ہیں پھر ایک ٹی وی پر میں دیکھا کہ بلوک سوا کے اندر پدان منتری جارے اور ان کے پیچھے کم سے کم اٹھارہ سے بیس ہمارے ہندو بھائیوں کے مذہب کے پجاری منتر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں پدان منتری مجھے دیکھ کر بڑا تاجب ہوا کہ آپ کے دل میں یہ جگہ کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ جب ہندو پجاریوں کو لے کر میں جا رہا ہوں لوگ سوا کے اندر تو اس میں عیسائی پادری بھی ہونا چاہیے تھا اس میں سکھوں کے مذہبی رہنماں کو بھی ہونا چاہیے تھا اس میں مسلمانوں کے کوئی ایک مولاناں کو بھی رہنا چاہیے تھا ارے یہی تو بھارت کی خوبصورتی ہے وزیر اعظم اس دیش کا مذہب ایک نہیں ہے بھارت کا ایک مذہب نہیں ہے بھارت کسی مذہب کو مانتا بھی نہیں ہے بھارت پورے مذہبوں کو مانتا ہے انڈیا کا کوئی ریلیجن نہیں ہے انڈیا سب ریلیجن کو مانتا ہے اگر کوئی ریلیجن کو نہیں مانتا انڈیا اس کو بھی مانتا ہے مگر افسوس ہوا دیش کے بدان مندری آپ صرف ایک ہی مذہب کے لوگوں کو لے کر گئے لوگ سوا میں کاش آپ کا دل بڑا ہوتا تو اس میں عیسائی سکھ مسلمان اور جین لوگ بھی اندر ہوتے باہر ہوا مگر لوگ بولتے ہیں اب بولنگ نہیں باہر نہیں وہاں انہوں سورہ الرحمان کا سورہ نہیں پڑے ادھے بھائی اندر بھی پڑھنا تھا اندر بھی پڑھنا تھا یاسین والخوران الحکیم یہ بھی پڑھنا تھا اندر مگر پدان مندری صرف اپنے ساتھ انہی لوگوں کو لے کر گئے وہ لوگ سبھا کا نیا افتداء نہیں دکھ رہا تھا ایسا دکھ رہا تھا کہ کوئی دلی کے سلطان کی تاج پوشی ہو رہی ہے افسوس ہوا پارلیمنٹ کی ضرورت ہے پارلیمنٹ بننا چاہئے مگر یہ کیا ہوا ہے کیا یہ بھارت کا سکل ارزم ہے کیا یہ ست میوے جیتے ہیں کیا یہی دن دیکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے لڑ کر اپنی جانوں کی عظیم قربانی دی تھی کیا اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کالا پانی کی سزا کاٹی تھی کیا اسی لیے جلین مالا باغ میں ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کیا اسی لیے بہدر شاہ زفر کے سام میں ان کے بیٹوں کی کٹیوے سر کو لاکر پیش کیا گیا تھا کیا اسی لیے ٹیپو سلطان نے اپنی جان کی خربانی دے دیا انگریزوں سے غلامی کو آزاد کرانے کے لیے بتائیے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ دیش کے وزیر آزم کو نہیں کرنا چاہیے تھا مسٹر موڈی آپ ہندووں کے بھی پرائی منسٹر ہے مسلمانوں کے بھی ہے عیسائیوں کے بھی ہے سکھوں کے لیے بھی ہے آدھی باسیوں کے لیے آپ سب ایک سو تیس کو جنتا کے وزیر آزم ہیں آپ ایک مذہب کے نہیں ہیں تو لوگ اب کل سے بولیں گے وہ اسی تیرا مذہب کونسا ہے ارے دیوانے میں پرائی منسٹر آف انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں پردان منطری کی بات کر رہا ہوں میں وزیر آزم ہند کی بات کر رہا ہوں میری بات تم کب جب کروگے جب کوئی میں عہدے پر آوں گا مگر انشاءاللہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا جب تک آپ کی دعائیں آپ کا ساتھ رہے گا اسد الدین ہوئے سی جہاں ٹھرائے وہیں ٹھرے گا میری اگر یہ فقیری ہے تو مجھے اپنی فقیری پر ناز ہے اللہ نے میری فقیری میں شاہی دی ہے جو مقام اللہ نے مندلس کے لوگوں کو دیا ہے وہ کسی بڑے بڑے جماعت کے قائدین ان کو اللہ نے نہیں دیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے میرے عزیز دوستو ہر بزرگو آج پارلیمنٹ کا اناغریشن ہوا تو بار بار ہاں یہی ہے جاوید بھائی بیٹھ تو بار 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 میڈیا کے لوگ کچھ رہے آج اٹھائیویس میں ہے آپ بتاؤ میں نے کہا میں کیا کروں نہیں ان کی سالگیرہ کا دین ہے میں نے کہا میں بھی تیرہ مئی کو پیدا ہوا کیا کریں گے مگر میں اپنی بڑے نہیں مناتا ہوں ہمارے دادی مرہوم اللہ ان کی مغفرت کرے ان کی خبر کو نور سے بھر دے ہمارے گھر میں کبھی بھی کیک نہیں کٹا نہ میں کیک کٹتا ہوں میرے کو بڑے معلوم ہی نہیں جبکہ لوگ مجھے مبارک بات دیتے تو میں تاجب کرتا ہوں انہیں واقع میرا دوست ہے دشمنہ انہیں میری زندگی کا ایک سال کا معاینے خوش ہو رہا ہلو کدر بڑے تو ایک ہی ہے ماہ رب الاول میں ملاد النبی باس جس کی وجہ سے وجیہ تخلیق کائنات ہوئی ہے اب اٹھاویس کی بات کر رہا ہوں ہم ان کو جواب دیئے اب سنو اٹھاویس مئی کے بارے میں کالا پانی کی سزا اللہ ماہ فضل قیرابادی کو ہوئی اللہ ماہ فضل قیرابادی نے انگریزوں سے مافی نامہ نہیں لکھا تھا اٹھاویس مئی کو پیدا ہونے والا چھے چھے نافی نامے لکھا اللہ ماہ فضل قیرابادی جان کو خربان کر دیئے اور ہم اور آپ جو آج اس سرزمین پر ہیں اور ہم کو اپنی وطن سے تھی محبت ہے تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مکہ مسجد جو حیدر آباد میں ہے مولوی اسماعیل اور ترے باز خواب مکہ مسجد میں جمعے کے بعد جلوس نکالے انگریزوں کے خلاف حیدر آباد کی سلطان بزار میں بریٹش ریزیڈنسی کے سام میں توپے چلی بندوقیں چلی مولوی اسماعیل صاحب گرفتار ہوئے کالا پانی کی سزا ان کو ملی سب سے پہلے کالا پانی کو کون گیا تھا معلوم آپ کو تیلنگانہ بڈا گیا تھا یہاں سے گیا تھا کئیسا تھا ڈائلاغ سمجھ میں آیا ترے باز خان ترے باز خان کی لاش کو توپران کے پاس سالار جنگ گرفتار کیے گولیاں مار کر ترے باز خان کی لاش کو سلطان بزار میں چار دن تک لٹکا کے رکھ دیا گیا ارے ظالموں بی جے پی والوں آر ایس ایس والوں ہماری وفاداری پر شک کرنے والوں ہم ان کے چانے والے ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے تھے وہ پاکستان کو بھاگ گئے جو وفادار ہے جو آج عدیل آباد میں مقابلہ کر رہے ظالموں سے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اور ایک بی جے پی کی طرف سے آج کل ہمارے پرائی منسٹر پکچر کے پروموٹر بن چکے ہیں ایک پکچر بنائی گئی کچھ بھی نام ہوں گا غلیظ نام اس کا اور اس پکچر میں دکھایا گیا پہلے بولا گیا کہ بتیس ہزار عورتیں آئیسیس میں بھاگ گئی بعد میں کرلا کی ایک سیاسی جماعت کی اتوینگ نے اعلان کیا کہ ہم اتھے کور کا انعام دیں گے اگر تم بتیس نام بتا دیئے تو تو فوراں بولے نہیں خالی پانچ پانچ اور پرائی منسٹر بول رہے بھڑی اچھی پکچر ہے پرائی منسٹر آپ کے بھاب سے بڑا کوئی اکٹر نہیں ہے آپ جو نو سال سے پکچر بنا رہے ہیں نا وہ سب لوگ دیکھ کے خالی خوش ہو رہے ہیں مگر جب یہ پکچر ختم ہوگی تب اس دیش کے لوگوں کو خیال آئے گا ارے یہ پکچر تھی ریالیٹی نہیں تھی دیکھو پکچر اور اس پکچر میں ویلن کون ہے داری والا ہے اس پکچر میں ویلن کون ہے برقہ پہننے والی بہن ہے اور باقی سب ہیرو ہیں یہ سب دوست ہیں ہم دشمن ہیں یہ نو سال کا کارنامہ ہے بی جے پی کا کہ ایک پکچر کو پرموٹ کرتے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر ارے پکچر بنانے والوں تم ہماری ماں اور بہنوں کی بیزتی کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہو تو تھوٹتا ہوں تمہارے پیٹ پر میں تھوٹتا ہوں تمہاری جھوٹ پر اللہ تم کو خدارت کرے کہ تم جھوٹ کو دکھا کر تم سچائی کو دکھا نہیں سکتے مگر یاد رکھو سورج جب نکلتا ہے تو سورج سچائی کی نشانی ہے اور تم جانتے ہو کہ مسلمان دہشت گردوں کا کبھی ساتھ دیا نہ کبھی دے گا انشاءاللہ پکچر بنا دیئے پرموٹ کر دیئے اب یہ سیکلر پاٹی کے لوگ بولیں گے اب الیکشن آئے گا تو کانگریس کے لوگ آکے بولیں گے اوہی سی صاحب گاڑی کا سٹیرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے ارے بھائی صاحب آپ کا نام و نشان مٹ رہا ہے نرمل میں آپ کا ہے کیا نام اس کا اچھا کوئی بھی ہے انہوں بھاگ گئے چھوڑ کے سب چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے آپ کو مگر ان کو سب کو ایک ہی مرد دیکھتا ہوئی سی ایک مرد دینہ ہوئی سی منجلیس ارے پہلے اپنے بھاگنے والوں کو روکو ان کو سمجھاؤ سب کے سب چپلان بغل میں رکھے بھاگ رہے ایک کے بعد رہے ایک کے بعد مگر اب کانگریس والے بولتے ہیں نہیں اسد الدین ہوئے سی کی وجہ سے منجلیس کی الیکشن لڑنے کی وجہ سے میں آٹھ سیٹ لڑا ایک ایم پی کی سیٹ لڑا اور انگاباد کی دوسری سیٹ ایم پی کی لڑے کشن گنج کی لڑے اور انگاباد کی عوام کو لاکھوں سلام وہاں کے ہندو مسلمان دلیت و بیسی بھائیوں بہنوں نے اکیس سال کے شیوف سنہ کے ایم پی کو ہرا کے امتیاز دلیل کو اپنا ایم پی بنایا کشن گنج میں اخترالیمان تین لاکھ اوٹ لیے اور وہاں پہ کانگریس جیتی بی جے پی نہیں جیتی اب یہ بتاؤ کہ کیا کالی بھارت میں تین لوگ سوا کی سیٹ ہے باقیے کچھ بھی نہیں ہے مگر نہیں او ایسی راجستان میں کانگریس کی سرکار ہے راجستان میں جنید اور نصیر کو ان کے گھر سے کیڈنیپ کر کے زندہ جلا دیے ہریانہ لے جا کر گاڑی میں ڈال کر زندہ جلا دیے یہ گاو رکشک یہ گاو رکشک نہیں ہے یہ راکشس ہیں لوگ اور اب تک کانگریس کی سرکار اصل مجرم کو نہیں پکڑ سکی کانگریس کی سرکار ہے کانیہ لال کو مار دیے ہم کنڈم کیے مرنے والے پریوار کو خاندان کو پچاس لاکھ نصیر جنید کے خاندان کو پندرہ لاکھ یہ سیکولرزم حج کو حاجی جارے پتر پھیک کر حاجیوں کو زخمی کر دیے احرام کی حالت میں کانگریس کی سرکار اب بتاؤ آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس لیلی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ منجلس کو مضبوط کرو بی جے پی خوش ہے منورکاپو مدیراج ان کے ساتھ آ رہے ہیں بی جے پی خوش ہے کتنی خوشی رہتی نہیں معلوم آپ بلی کے خواب میں چچڑے رہتے ہیں معلوم نہ آپ کے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں لیڈرشپ بناو نظیر تم کو دکھ رہا ہوگا مگر نظیر کو تم اپنا لیڈر بناوگے تو نظیر انشاءاللہ آپ کے مسائل کیلئے لڑے گا آپ کیلئے جد و جہد کرے گا اور ہم تیلنگانہ کی حکومت سے بھی یہ بول رہے ہیں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس پر روک لگائیے آپ یہ جو سنگ پریوار کس طاقتیں یہ جو ساپ اپنا سر اٹھا رہا ہے روکو ان کو روکو ان کو ان کے ناک میں نکیل دالو ان کے بڑھتے ہوئے خدموں کو روکو آپ اگر آپ یہی سمجھیں گے کہ نہیں نہیں سب ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں قومت کو یہ آپ کے لئے کہیں چیلنج نہ بن جائے مستقبل میں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ مندلس کو مضبوط کریے اور ڈرنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے امن کو ہمیشہ مضبوط کریے آدل آباد کا امن ہمارے لئے بہت اہم ہے تیلنگانہ کا امن ہمارے لئے بہت بڑا ہے میں تیلنگانہ کو اور اونچائیوں پر لے کر جانا ہے مگر اونچائیوں پر لے کر جانے کا مقصد یہ مطلب یہ نہیں نکلتا کہ میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا مجھے دبا کر تم اونچائیوں پر نہیں جا سکتے اگر اونچائیوں پر جانا ہے تو مجھے بھی اونچائیوں پر جانے کا خواب ہے ہم سب کو اوپر لے کر جانا پڑے گا ہم سب کو ترقی کرنا پڑے گا یہ مندلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ تمام سے پھر سے اپیل ہے کہ اپنے دین سے وابستہ رہیے مسجدوں کو آباد رکھو پڑھائی حاصل کرو سکول کو بھیجاؤ اپنے بچیوں کو اور اپنے بیٹوں کو کالجز کو بھیجاؤ مسلمانوں پڑھو علم حاصل کرو خابل بنو طاقتور بنو ڈاکٹر بنو وکیل بنو انجینر بنو گریجویٹ بنو ٹیچر بنو آر ڈیو بنو سر پنج بنو ایم ایل اے بنو ایم پی بنو تم کو ہر میدان میں آگے بننا ہے اور یاد رکھو کبھی بھی اپنی زبان پہ یہ لفظ نہیں لانا کہ میں غریب ہوں میں کیا کر سکتا ہوں ارے جو غریب ہیں تم تاریخ نہیں جانتے غریبوں کی وہ غریب ہی تھے جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا وہ غریب ہی تھے جس نے مکہ کی سرزمین پر انقلاب کو برپا کیا وہ غریب ہی تھے جس نے ہود کے میدان میں انقلاب کو برپا کیا وہ غریب ہی تھے جس نے کربلہ کو اپنے خون سے رنگ کیا وہ غریبی تھے جنہوں نے موتعہ کے میدان میں اپنے کامیابی کے پرچموں کو گار دیا تھا غریبی طاقت ہے تمہارے لئے یاد رکھو جو آج تم غریبی پر تم کو تکلیف ہے حدیث میں آیا کہ سب سے زیادہ جنت میں غریب لوگ رہیں گے دولت من کو پانچ سو سال چھس سو سال کھڑے ہو کر اللہ کے سام میں اپنی دولت کا حساب دینا پڑے گا اگر وہ دولت کو مستحق لوگوں کے حق میں سمال نہیں کیا اپنے ہنسلوں کو بلند رکھو دین اسلام پر فخر کرو دین میں مکمل داخل ہو جاؤ اور دین میں کوئی کامپرمائز نہیں کیا جا سکتا آٹھ ہر بولنگ آخر میں بولنگ ہے بولنگ ہے بولنگ ہے بولنگ ہے سٹیرنگ میرے ہاتھ میں اب اپنے مسجدوں کو آباد رکھو علماءوں کی عزت کرو اپنے بیویوں سے اچھا برطا کرو امہ بابا کی خدمت کرو اور ذرا صبح جلدی اٹھو سگرٹ چھوڑو سگرٹ چھوڑو یہ ان کھل کے پڑیاں ڈالنا بن کرو دنیا تمہارا کو پڑی دے کے تم کو بے خوب بنا رہی ہے جاغو نوجوانوں جاغو یہ مستقبل تمہارا ہے ہم کو اس ملک کو بچانا ہے فاشس طاقتوں سے اس عظیم ملک ہم کو بچانا ہے فرقہ پرس طاقتوں سے اور یاد رکھو یہ وطن ہمارا ہے یہ وطن ہمارا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اب کوئی ہجرت نہیں ہونے والی ہے اب وطن ہمارا یہی تھا نہیں رہے گا آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ امن کو مضبوط رکھئے اور عادل آباد کے مندلس اتحاد المسلمین کی ٹیم کو آپ سرپرستی کرئے غلطی کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کر بتائیے کہ غلطی مت کرو ان کی مدد کرو ان کو صحیح راہ دکھاؤ بزرگوں سے علماؤں سے اپیل ہے کہ میری آپ سے گزاریش ہے کہ آپ ان کی سرپرستی کرئے اب انشاءاللہ تعالیٰ تیلنگانہ میں ہمارے جلسے شروع ہوئے ہیں اب تیلنگانہ میں چلتے رہیں گے ہمارے جلسے آپ اور بی جے پی والے کچھ بولیں گے امید شاہ کچھ بولیں گے موڑی کچھ بولیں گے کسی کا خرضہ نہیں رکھتا ہوں جواب دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیں گے مگر جمہوری طریقے سے دیں گے سمبیدان کے دائرے میں رہ کر دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ تمہاری باتوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں تمہارے خوف سے ہم جھگ جانے والے نہیں ہیں ارے اقتدار تو بہت سے ظالموں کے پاس تھا اقتدار چنگیز خان کے پاس بھی تھا اقتدار ہلاقوں کے پاس بھی تھا اقتدار مغلوں کے پاس بھی تھا ارے آج دنیا کے محلات ویران ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اقتدار کسی کے پاس نہیں رہنے والا ہے عزیزانِ ملت اپنے حوصلوں کو مضبوط رکھئے آپ تباہم کا پھر سے شکریہ کہ آج آپ یہاں پر آئے اکبر صاحب کو بھی جاتا ہوں نیکسٹ موسیقی موسیقی